کیا ٹھکنی بینچ بنانا اس پر حکومت نے تو ظاہرہ کہہ دیا کہ جی پہلے ہی فکس کیوں کر دیا انہوں نے دیکھیں اس میں انیس بھائی کی طرح میں مولوں گا کہ دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بینچ بنانا اس پر لوگ چیپ جسٹس کا استقاق ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا تھا ہوتا ہے اور جب تک کہ آپ اس کو نہیں اس کو بھی اگر آپ نہیں کٹ کر لگا دیں گے تو وہ استقاق نہیں ہے چیپ جسٹس بینچ بناتا ہے روم کوٹ نمبر ون میں کون بیٹے گا وہ بیٹے گا یہ بیٹے گا وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پریکٹس استقاق رول نہیں ہے رول نہیں ہے بھائی کون مناتا ہے پھر بتاتے ہیں یہ بھی آپ چلی جنگ بناتی ہیں یہ پریکٹس ہے پریکٹس ہے لاؤ ایک ہی ہوتا ہے نہیں بہت بہت زیادہ فرق ہے پریکٹس ہونے میں اور ایک کام مطلب یہ اگر کر دیا پریکٹس کے تحادی تو بات تو صحیح کی پاکت ایک شخص کے پاس آگئی نہیں تو بینچ بنا دیا لارجر بینچ کی جو بات کر رہے تھے لارجر بینچ بنا دیا لارجر بینچ پر اعتراض اب اس وقت سے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو قانون بنا نہیں پہلے ہی کیوں فکس کر دیا ایک چیز میں اپنی بات کے دوسرے سے نہیں آ پایا یہ بیچ میں سے آگیا ہمیشہ سے کی طرح دیکھیں پہلی بات تو اس کا استقاق ہوتا ہے لیکن جو اس نے بینچ بنای وہ اس پہ سینر جڈیس کو نہیں لیا یہ اس نے غلط کیا اگر وہ بینچ بنانے کا استقاق ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اپنے فیوریٹ کو لے لیتا اب تو جب آرٹ کے آرٹ فیوریٹ ہیں ان کے اب یہ ہے آرٹ میں سے آرٹ میں اس کے پانچ تو ہوں گے تب ہی اس نے لیا ہے لیکن آپ بھی الزام لگا رہے ہیں جیڈیس پر فیوریٹ والی کہانے ہیں وہ اس کو چاہیے تھا وہ جہاں بیٹھتے ہیں کالاکورت پہن کر وہاں سچ کی بات قانون رائن کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی رہے ہیں کہ گرمنٹ کے عام ہی ہے اس بات میں نہیں کاش ایسا ہوتا ہوتا دونوں طرف سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے تھا ایک دو سیننجر فائز ایسا کو لے لیتے ساتھ تو یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی اب انہوں نے بنا دیا اب ان کے بنانے کو آپ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں زبیری صاحب اس کا مطلب ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے مشورہ کر کے وہ بینچز بنائیں گے نہیں نہیں عام طور پر پر ایسا نہیں ہوتا اچھی جسٹر مناتا ہے اچھا فائز ایسا کو لے لیتے تو پھر یہ ہو جاتا اچھا ہو جاتا حکومت کی طرف کبھی ایک آدمی لے لیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں حکومت کہ نہیں ایک سیننجر نیکس سیننجر جج ہے آپ اس کو آپ نہیں لے رہے تو اس کے معنیے ان کی کوئی چیز ذاتی پسند نہ پسند کا سوال تو ہر کیس پہ لازمی تبھی تو آج باہر نے ہرتال کی دیکھیں باہر نے ہرتال نہیں ہوتی اگر فائز ایسا کو لیا ہوتا ایک دو اور لے لی ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتی اب وہ ایکٹری یہ لڑائی ہے یہ نہیں ماننے لیکن یہ اس وقت لڑائی ہے عدلیہ کی اور گورنمنٹ کی تو وہ زہر سی باتیں چھوٹی باتوں میں اتراز آتا ہوں اور وہ بھی اسیمیلی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ستخن لگا رہی ہے کہ وہ سومن نوٹس نہیں لے سکتے آپ یہ سمجھئے کہ فائز ایسا کر نہیں ہے تو انصاف نہیں ہوگا میں فیصلے کے بعد تنقید کر سکتا ہوں پہلے نہیں کر سکتا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ سب میری بات کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے تسلیم کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں کیا جملہ بولا ہے ذرا سا دیکھیں پھر میں جملے کو تسلیم کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں اب میری بات سنیے میں بار بار اس بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس میں سو موٹو کا ایکشن یا بینچ بنانے کا ایکشن جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تین سینئر ججوں کے پاس ہونا چاہیے جو اس قانون میں لکھا ہوا ہے صحیح ہے ابھی آپ لوگوں نے جو الزام آئیت کیا کہ جناب والا یہ جج صاحب آمدی یہ جو بینچ بنائے ٹھیک نہیں ہے صحیح ہے اور یہ اختیارات کا اس طریقے سے یہی بات آپ لوگوں نے کہی نا تسلیم کی انہوں نے تسلیم کی تسلیم کی اس کا کام چیف جسٹس کا ہے لیکن جو بینچ بنائے کا کائی اچھا ہوتا کہ فائدی ساکھو ایک دو سینئر جسٹس کو لیتے تو ان پر تنقید نہیں ہوتی وہ بچ جاتے آج ہمیں یہ بات نہیں کرتا ہوتی یہی بات ہے نا یہ مقتہ نا اور قانون کیا ہے کہ جناب ایک چیف جسٹس نہیں تین مو سینئر جسٹس ایک بینچ کی تشکیل کریں گے یہی قانون آرہا ہے کیا غلط ہے یعنی آپ ایک طرف تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک کے پاس اختیار ہے اگر ایک کے پاس اختیار ہے ارے وا وا یہی تو کہہ رہا ہوں آپ ایک طرف تسلیم کر رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے پھر یہ مان نہیں رہے کہ قانون سے یہ آ رہا ہے آپ نے خود کا کچھ پیکٹس سے لی آ رہا ہے یعنی تسلیم یہ کر رہا ہے آپ کی جسٹس پہ ازام آئد کر رہے ہیں کہ غیر قانون نہیں کیے کامون نہیں انہوں نے بھی کیا میں تو کہہ رہا ہوں بلکل آپ تسلیم کریں قانون یہ کہہ رہا ہے ان کا استقاق ہے لاؤ ان پریکٹس بھی یہ ہے آپ لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں آپ لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بینچ چھیک نہیں بنا اور میں یہی کہہ رہا ہوں یہی تو قانون ہے یہی آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں غلط ہوئے لیکن مان نہیں رہے کہ جناب ایک کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے تین کے پاس اختیار ہونا چاہیے تاکہ بینچ کی تشکلٹی کو اس میں غلط کیا ہے